ہم دیکھ رہے ہیں فوڈ کھانا ہوتا ہے کھانے کی مخلوق اشیاء ہم دیکھ رہے ہیں وہ فوڈ میں آتی ہیں یہ دکھا رہے ہیں پہلے بہت سارا فوڈ ہے یہ ملاوا فوڈ یہ پڑا ہوئے ہیں سبزیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں ویجٹیبل کیا کہتے ہیں؟ ویجٹیبل کیا کہتے ہیں؟ گوشت کو میٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میٹ آلو کو پوٹیٹو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پوٹیٹو آلو کو کیا کہتے ہیں؟ پوٹیٹو بڑے گوشت کو یہ گھائے بنیブی pers piş ایک اس کو بیف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بیف ٹیٹو ٹومیٹواط کو ٹومیٹو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ٹومیٹو خانضیر کو پورک کہتے ہیں یہ ہم کھاتے تو نہیں ہیں لیکن نوضباللہ حرام ہیں لیکن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کچھ اشیاء ہیں میں یہ�로 لکھا ہو قیدان stole جس طرح لوبیا کے دانے وغیر ہے یہ ہیں بینز ہیں یہ بین ہے یہ دانے ہوتے ہیں لوگ یہ اس طرح مرگی کو چکن کہتے ہیں چھلی کو کورن کہتے ہیں کورن کیا کہتے ہیں کورن بن جو عام کہتے ہیں اس پر بریڈ کہتے ہیں بریڈ بعض لوگ روٹی کو بھی بریڈ کہتے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ جس علاقے کی جو چیز پیداوار ہے پھر اسی کو استعمال کیا جاتا ہے اس زبان میں مثال ہے چٹنی پیداوار انڈیا کی تو انگریز بھی کہتے ہیں چٹنی کو چٹنی ہی وہ کہتے ہیں انگریز چٹنی کو چٹنی ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ پیداوار کس کی ہے انڈیا کی ہے اب قرآن ہے اس کو قرآن ہی کہیں گے وہ کوئی اور لفظ نہیں ہے اس کے لیے اسی طریقے سے کیے کہتے ہیں روٹی ہے تو اسے روٹی اکثر کہتے ہیں کچھ لوگ بریٹ بھی اسے کہتے ہیں لیکن اس کو اسے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں اسے تو یہ بریٹ ہو گیا یہ بان ہو گیا رائس چاول چاولوں کو کھے کہتے ہیں مکھن کو بٹر کہتے ہیں مکھن کو کھے کہتے ہیں تیل کو اوائل کہتے ہیں اچھا نمک کو سالٹ کہتے ہیں سالاد کو سیالیڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سیالیڈ اور ہم کہتے ہیں سالاد تو وہ کہتے ہیں سیالیڈ کیا کہتے ہیں کالی مرچوں کو پیپر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کالی مرچیں پیپر ہوگی سوپ ہم بھی سوپ ہی کہتے ہیں سوپ ہی کہتے ہیں چینی کو شوگر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بندے کو شوگر کی بیماری ہوگی ہے تو وہ اصل میں ہوتی ہے اس سے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اس بیماری کا اصل نام ہے ڈائیبیٹیز تو یہ عوام جو کہتی ہے کہ بندے کو شگر ہوگی ہے لیکن ڈاکٹر بن ازاد کے عام تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیبیٹیز ہوگی ہے ان کو کیا ہوگی ہے ڈائیبیٹیز ہوگی ہے یہ شگر انڈے کو ایک کہتے ہیں انڈے کو ہنی کو شید کو ہنی کہتے ہیں یہ جو مارکٹ میں شید ملتے ہیں ان میں دو قسم کے ہنی ہوتے ہیں ایک ہنی وہ ہوتے ہیں یہ نقلی ملتے ہیں اکثر جو اصلی ہے برطانیہ کے یہ کانون ہے کہ صرف اصلی بیٹھ سکتے ہیں امریکہ کے یہ کانون ہے کہ جس کا ذائقہ شید کی تر ہو تو وہ شید کی اس کو شید کا نام دے کے پیچھا جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی تقریبا وہی حصول لگ ہوئے تو اچھا یہ جو ہے یہ کیا ہے ہنی شید کو کہہ کہتے ہیں نٹ نٹ کہتے ہیں کوئی بھی مختلف قسم کے نٹس ہوتے ہیں نٹ ہوتے ہیں جس طرح افروٹ ایک نٹ ہے بادام ایک نٹ ہے جو کسی کو توڑ کے جس کے اندر سے نکلتا ہے مخاز وغیرہ تو جس کو توڑتے ہیں وہ اسے نٹ کہتے ہیں جس کے اندر سے گری نکلتی ہے اس کا اوپر چھلکا ہوتا ہے جو چھلکا کوکو نٹ وہ بھی دیکھیں نٹ اسے کھا جا رہے ہیں کیوں کہا جا رہے ہیں کیونکہ وہ نٹ کی چھکل ہے اس کی ٹھیک ہے تو نٹ میں یہ آ گیا والنٹ آگیا یہ افروٹ آگیا افروٹ آگیا بادام آگیا اور مپھلی بھی آگیا اور بسٹا بھی آگیا ٹھیک ہے یہ سارے کہیں نٹس ہیں یہ کہیں نٹس یہ نٹ ہے کیا ہے؟ نٹ ہے اچھا اگلا ٹوفی کو کینڈی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کینڈی پھل کو فروٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فروٹ کیک ہم کیک ہی کہتے ہیں سیب کو ایپل کہتے ہیں سیب کو؟ ایپل اچھا یہ پائے ہے ہم لارے ہیں ہم اتنا اس کا استعمال نہیں ہے باہر کے یہ کھانے کی ایک چیز ہے اس طرح سمجھیں جیسے کیک کے اندر جو ہے نا جیم لگایا وہ تو یہ پائے بن جاتا ہے یہ کیا ہے؟ پائے اچھا یہ اورنج ہے مالٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اورنج اورنج کیلے کو بنانا کہتے ہیں کیلے کو؟ پانی کو وٹر کہتے ہیں پانی کو؟ پاں پاں برف کو آئس کہتے ہیں نمبو کو لیمن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نمبو کو؟ لیمن کہتے ہیں اچھا ایک سکنڈ چلیں ار چیز یہ عنگور کو گرئے کتے ہیں دودھ کو الملک کیوتے ہیں بیری مختلف socialist بیری ہوتی ہیں جس طرح دوٹ بھی ہے وہ بھی ایک بیری ہے اس کو کہتے ہیں ریز بیری نیوانچاً نیوانچاً بیری میں مختلف قسم کی بیریز ہیں ان کے اندر وہ بھی شامل کرتے ہیں بیریز کے اندر یہ علوچہ بھی شامل کیا جاتا ہے بیری ایک اور بھی آتی ہے یہاں پہ ایک موسم میں آتی ہے ڈپے کے اندر ملتی ہے چیری چیری بھی ایک قسم کی بیری ہے اس کی کہیں کس میں ہے چریم اچھا آگے کریم ملائی کو کیا کہتے ہیں گریم بیری جو ہے یہ عمومی اطلاق ہے بہت سارے ان اشئے آگے اوپر دودھ سٹرابری پتہ نہیں اب اس کے لئے اردو کا لفظ کیا ہے کہ ہم ان کو کس ایک گروپ میں شامل کرتے ہیں یہ اس گروہ کو بیری کا نام دیا گیا ہے تو اب اردو میں پتہ نہیں گروہ دیا گیا اس کا نام یا نہیں یہ شاید دیا گیا ہو تعیقے professora اس گروہ کے اندر دودھ بھی شاملیں اس گروہ کے اندر اسٹرابری بھی شاملیں اس گروہ کے اندر اور بھی بھی کسی چیزیں شاملیں یہ گروہ اندر شاملیں یہ ساری بیری ہیں یہ ساری بیری ہیں اچھا ویسے جو یہ بیری ہیں ساری اور اس میں مثال ایک دو تو ہمارے سامنے سٹرابیری تو آپ دیکھتے رہتے ہیں اور ریز بیری جو ہے توت وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں توت ریز بیری اور سٹرابیری یہ تو دو دیکھیں آپ دیکھتے رہتے ہیں تو اور بھی آتی ہیں ان کے اندر بیریز لیکن ہمارے علاقے میں یہ زیادہ ہے یہ زیادہ ہے ہمارے چیری بھی آتی ہے اچھا کریم کہتے ہیں ملائی کو بلائی کو بلائی کو کہتے ہیں درنگ کہتے ہیں مشروب کو چیز کہتے ہیں پنیر کو چیز کیسے کہتے ہیں پنیر کو ٹھیک ہے آہ کافی کافی کو ہی کہتے ہیں کافی کافی کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے آئس کریم آئس کریم ہی ہم کہتے ہیں ٹی چائے کو چائے کو کیا کہتے ہیں ٹی چائے کو کیا کہتے ہیں ٹی پیسوں کو منی کہتے ہیں پیسوں کو منی یہ کھانا یہ شراب کو وائن کہتے ہیں شراب کو وائن اور شراب کو بیر بھی کہتے ہیں شراب کو بیر بھی کہتے ہیں یہ شراب کے بہت سارے نام ہیں بنیادی اس کو الکوہل کہتے ہیں پھر اس میں بہت ساری قسمیں ہیں وائن ہے بیر ہے وسکی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ اس لیے معلوم ہونی چاہیے ہیں یہ نا بہر آپ ملک میں گئے ہوں تو آپ کہیں گے کہ بڑا اچھا مشروب ہے اور اٹھا کے وائن پی جائیں تو نوز بلہ مزالے حرام چیز کو پی جائیں اس لیے یہ شراب کو وائن بھی کہتے ہیں اور بیر بھی کہتے ہیں بیر بھی کہتے ہیں اچھا کسی چیز کے اوپر کوئی چیز پڑھی ہو تو یہ اس کے یہ on ہے یہ دیکھیں یہ ڈسٹر on this desk ہے یہ کیا ہے on this desk اس کے اوپر ہے on اوپر یہ ڈسٹر on this desk ہے off یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر سے اترا ہے تو یہ off ہے ٹھیک ہے تو میں کہوں گا یہ ڈسٹر جو ہے یہ پہلے یہ ڈسٹر نے فال کیا ہے ٹھیک ہے کیا کیا ہے فال ٹھیک ہے تو ڈسٹر فال off this desk fall off desk fall off desk fall off off اترنا off اترنا اور اوپر on ٹھیک ہے دیکھیں یہ یہ ہی اترنا یہ والا ہی اترنا ہے ٹھیک ہے جو سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں تو وہ off نہیں آپ کہیں گے اسے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے ڈیسینڈ کرنا وہ علیہ دا ایک چیز وہ آئے گی آگے ٹھیک ہے انچہالا ابھی ان کو پکا کرتے ہیں تھوڑا سا آگے چھتے ہیں اچھا کھانے کو کیا کہتے ہیں فوڈ ایک دور میں پڑھتا ہوں آپ پر پیچھے پڑھنے کھانے کو فوڈ کہتے ہیں یہ ہے فوڈ کیا ہے پڑھنےstes اپنید چکن کورن بید ریس بیدر سالد سوپ سوگر اگ نت خروت چکر پی بیدر اورنج بنانا واتر لیمن آئس گریپ ملک بیری کریم چیز کافی آئسکرین تھی منی وائن بیر آن آف صحیح ہوگی اچھا اب اس میں جو ہے ریسے تو یہ ایسے ہیں کہ ایک ایک موضوع پہ بولا جا سکتا ہے یہ جو ان چیزوں پہ ہے کہ بولا جا سکتا ہے یہ کیا اس کی افادیت ہے کیا ان میں فائدہ مند ہے کیا نمسانات ہے وہ ایک الان چیز بن جاتی ہے جسے حکمت کو تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں جو سبزیوں کو کیا کہتے ہیں ایک ٹی گوشت کو کیا کہتے ہیں آلو کو کیا کہتے ہیں پڑے گوشت کو کیا کہتے ہیں ٹی ٹوماتر کو ٹوماتر کو ٹوماتو خنزیر کو اچھا پیاس کو مچھلی کو لوبیا کے دانوں کو ٹی اچھا مرگی کو چھلی بند چاول مکھن تیل نمک کالی مرچ کالی مرچ پیپر کالی مرچ پیپر کالی مرچ پیپر اچھا یہ بند چدمی بند چون صحیح میتے ہیں اچھا یہ بند چ مرچ پیپر iron جن پیپر اس پیپر makes والنٹ بھی ایک نٹ ہے کوکو نٹ بھی ایک نٹ ہے نٹ اردو کا نہیں باتا مقصرات نٹ مقصرات ہو گئے تو اردو میں ہوگا شاید مجھے علم نہیں ہے تو یہ نٹ ہے نٹ جس کی اردگت یہ چھلگا ہوتا ہے گری ہوتی ہے نٹ ہوتا ہے جس طرح پدام ہے افروڈ ہے یہ سارے کہیں نٹ ہے نٹ ہاں خول والا میوہ خوشک میوہ خول والا خوشک میوہ ایسے کہہ سکتے ہیں ایسے کہہ سکتے ہیں توفی کو کیا کہتے ہیں جس کے زیادہ کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں فروٹ فروٹی ہم کہتے ہیں کیک کیک ہی کہتے ہیں سیب کیا ہے راپل یہ پائے ہو گیا اور یہ کیا ہے اور مالٹے کو کیا کہتے ہیں اورنج کیلے کو کیا کہتے ہیں بنانا اور پانی کو برف کو آئیس نمو کو دودھ کو انگور کو بیری بیری بیریぃ چھو انگوریزو کچھ انگوریزوں کو میں نے استعمال چھو کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن زیادہ ٹی استعمال کرتے ہیں چھو بہت کم کیا ہیں اچھا ٹی کیا منی پیسے منی شراب وائن بھی بیر بھی الکول بھی اچھا اوپر کسی چیز کیا ہونا اترنا کوئی چیز کسی چیز سے اترے اس سے کہا کہتے ہیں وہ اس سے آف ہوئی ہے وہ اس سے ٹھیک ہوگئے اچھا اب اس کو دھرا بنینا 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 بنینا